تو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے پیٹھ بوڑ لی دیا تھوڑا ساق اور پھر سخت ہو گیا یہاں در حقیقت عام خیال یہی ہے میری رائے بھی یہی ہے کہ ورید بن مغیرہ کا تذکرہ ہے وہ قریب آ گیا تھا ایک وقت میں یہ تذکرہ تفصیل سے آئے گا سورہ مدسن میں معلوم ہوتا تھا کہ اب وہ ایمان کے بہت قریب ہیں لیکن پھر اقدم سخت ہو گیا پھر واصلیت یا اپنی چودرہت کا خیال جو ہے وہ اقدم نرمی پیدا ہوئی تھی آتا خلیلاً واقدا آئندہو علم الغیب فہوا یرا کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ دیکھ رہا ہے ام لم نربا بما فی صحف موسیٰ کیا اسے یہ بات خبر نہیں پہنچ چکی کیا اس کو نہیں بتا دیا گیا جو صحف موسیٰ میں تھا وَإِبْرَاہِمَ اللَّذِي وَفَّا اور عبراہیم کے صحیفوں میں تھا جس نے پورا 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 وفا کر دی اپنی ہر پوری وفا کی انتہا کر دی اپنے پروردگار کے ساتھ وفا تو صحف ابراہیم وموسیٰ یہ آخر پارے میں بھی سنت العالی میں آئے گا اور یہ ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صحف ابراہیم کہاں ہیں صحف موسیٰ تو فرس فائی بوکس آف دی اول ٹیسٹرمنٹ لیکن وہ کہاں ہیں صحفیم گمان ہے میرا وَاللہ وَعَالَمُ کہ ہندوستان میں جو ہندووں کے اوپنشدز ہیں وہ صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں وہ اللہ وَعَالَمُ گمان کے درجے میں اس میں حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں اور ابراہیم کے صحیفوں میں کیا بات تھی اللہ تذر وَعَذَلَتُمْ وِذْرَا اُخْرَا کہ نہیں اٹھائے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے بوجھ کو ہر شخص کو اپنی رسپومسیبیلٹی خود اپنی اکاؤنٹیبیلٹی کو فیس کرنا ہوگا خود جواب دہی کرنی ہوگی جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم میں وَكُلْهُمْ آتی ہے يوم القیامت فردہ ہر شخص اللہ کی غدارت میں آئے گا قیامت کے دن اکیلا نہ باپ ساتھ ہوگا نہ ماں ساتھ ہوگی نہ جورو ساتھ ہوگی نہ بیٹے ساتھ ہوگی نہ بیٹیاں ساتھ ہوگی کوئی بھائی ساتھ ہوگا یا عورت ہے تو نہ شوہر ساتھ ہوگا اسے اپنا جواب خود دینا ہے اللہ تذر وَعَذَلَتُمْ اِذْرَا اُخْرَا اللیسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا اور یہ کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے صحیح کی ہے محنت کی ہے کمائی کی ہے تمناوں سے کچھ نہیں ہوتا عملِ الانسانِ مَا تمنا شروع میں آیا تھا کیا تمناوں سے کچھ مل جائے گا کیا انسان کو مل جائے گا جو وہ چاہے گا نہیں اب یہاں اس کا جواب آگیا اللیسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا کسی انسان کو نہیں ملے گا کچھ بھی مگر وہی جس کے لئے اس نے سڑی کی ہے محنت کی وَأَنَّ سَاجَهُ سَوْفَ يُرَا البتہ جو اس کی سڑی ہوگی وہ اسے دکھا دی جائے گی اس کے سامنے آ جائے گی فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَحْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَحْ جس میں ضررے کے ہم بدن نیتی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا اور جس میں ضررے کے ہم بدن بدی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا سُمَّ يَجْزَاهُ الْجَدَالْ عَوْفَ پھر اس کو بدلا دیا جائے گا پورا پورا بدلا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَحَى اور یہ کہ بالآخر تو تمہارے رب ہی کی طرف جانا ہے